بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی معاملہ ہوا اب اس وقت پارلیمنٹ میں سیچویشن یہی ہے کہ جو قانون بنانے کی بات کرتے ہیں یہ اگر ایسا کوئی قانون بنا دیں وہ حضر بیز پر بتائیں گے کہ مسئلہ نگر دس سال ہم رہے ہم یہاں مرتے دم تک موجود رہے تو کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ آثورٹی نہیں ہے کہ وہ اس آئین کو تبدیل کرے کیا سپریم کورٹ مداخلت نہیں کرے گی آئین کی تشریف تو سپریم کورٹ نے کرنی ہے ان تمام معاملات کے علاوہ جو بڑی خبر آج کی سعودی قومی دن تھا اس پہ ساری سیاست ساری قیادہ تاکتوار لوگ ایک ہی چھت تلے کٹھے تھے اور تحریکین صاحب کی لیڈرشپ کو بھی خصوصی طور پر بلائیا گیا تھا یہ دوسرا موقع ہے ایک شادی کے بعد جہاں سب لوگ ہی کٹھے تھے اور ضرور اس میں کوئی پیشرفت ہوئی ہوں گی اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کبھی آپ کو معاملہ یاد ہوگا دوزار بائیس میں جو عدم اعتماد آئی تھی اس وقت سکسٹی تری اے آرٹیکل کے تحت جو فلور کراسنگ کی شک ہے اس میں جمال خان مندوخیل صاحب بھی موجود تھے مزرخیل صاحب دی منی بختر صاحب یہ تین ججز بھی تھے ان کے ساتھ عمر بندیال صاحب کے جنہوں نے سکسٹی تری اے جو کہ فلور کراسنگ کی جو اب قاضی صاحب نے بینچ بنا کے کیس اپنے سامنے لگا لی ہے تاکہ تحریک انصاف کے جو رہنمائیں انہیں توڑا جا سکیں ووٹیں توڑی جا سکیں خان نے جلسوں کا اعلان کر دیا پنڈی لاہور منارے پاکستان میاں والی حاملات کس طرف جائیں گے حضرت بری بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو جو آج تفصیلی فیصلہ ہے الیکشن کمیشن تو تقریبا غیر فعل ہو گیا کریکٹ می ایف ایم رانگ یہ الیکشن ایٹ کی جو رول نمبر چورانوے ہے کیا یہ ایمپلیمنٹ ہوگی اب کیا آرٹیکل سکس لکس ہے الیکشن کمیشن تو مان نہیں رہا اب بہت شکریہ جہاں تک آرٹیکل چھے ہے وہ میں نے آئینی اور کانونی بات آپ کے ساتھ کرنی ہے پولٹیکل سٹیٹمنٹ تو اپنی جگہ ہے لیکن آرٹیکل چھے کا کیس نہیں لیکن اس سے یہ خطرناک کیس ہے وہ کیسے ہمیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پہلی تو بات ہے اس کیس میں میں بہت جڑا ہوں اور یہ ستر صفحے میں نے کوئی تین دفعہ پڑھے ہیں اچھا One of the best decision you can term it as a decision which can be written in golden words آرٹیکل تریس سٹیٹ کے بعد یہ وہ فیصلہ ہے جو سناری حروف میں لکھا ہے یعنی اس نے ایک داغوید آ دی ہے اس ملک میں جمہورین کلچر کی کہ سیاسی جماعت اگر ہے تو سیاسی جماعت کو کسی طرح الیکشن کے پروسس سے بایا اور ہوا یہی اور جو الیکشن کمیشن آپ کو ازاد اور خود مختار کہہ رہا ہے کہ سمحالے الیکشن کمیشن ابھی تک کیا کیا ہے ذرا صاف شفاف الیکشن آپ کے سامنے ہیں نہیں میں اگر آپ گنوانا شروع کروں وہ ایک پارٹی کے طور پر کردار ادا کیا ہے بالکل دسکا کے الیکشن سے شروع ہو جائے آہ ریفرنس فائل کیا پوزیشن لیڈر کی طرف سے اور میمبر ایک طرف سے میں نے فائل کیا تئیس کانسٹیوشن وائلیشن ہے تئیس آئین ہی وائلیشن ہے الیکشن کمیشن کی اور آج کے فیصلے کے بعد تین اور کانسٹیوشن وائلیشن ہو گئی ہیں تو چھپیس کانسٹیوشن وائلیشن ہے اور جب آپ آئین توڑیں آپ تو آرٹیکل دو سو نوہ کے تیات آپ مسکنڈکٹ کے مرتب ہوتے ہیں اور آپ کو اس حوضے سے ہٹایا جا سکتا ہے اس میں پہلے لکھا تھا اس میں مزید ہم لکھنے لگے ہیں دو باتیں ہیں پہلے بڑی آپ کو پہلے بتا دوں الیکشن کمیشن کی اگینس کمپلین کم ریفرنس بس دو چین دنوں کی اندر انشاءاللہ پہلے کی کانٹیوشن میں جا رہا ہے دوسرا جو ہے کہ جو دو ججز نے آٹھ ججز کے فیصلے کو اوور ٹین کرنے کی کوچھ نہیں کی یہ توہین عدالت بھی ہے اور یہ یہ بھی مسکنڈکٹ کے زمنے میں آتا ہے جس نعیم امین الدین خان اور نعیم افغرف غان ان دونوں کے خلاف بھی جو ہے اپنا کنٹیمٹ کے پروسیڈنگ کے لیے جاتے ہیں یا وہ الہدہ بات ہے لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ان کے مسکنڈکٹ کے حوالے سے ریفرنس آئے گا اور یاد رکھیے گا جسٹس امین الدین صاحب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت زیرے بیعث ہے وہ ہم نہیں پڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جسٹس کازی فائی صاحب کو اگر ایکسٹینشن نہیں ملتی ہے جو جسٹس چیف جسٹس امین الدین صاحب کو چیز جسٹس بنایا جائے گا ہر فیصلے کی اندر انہی کا ذکر آتا ہے اور وہ ہم خیال بنچز میں بڑا نام ان کا آتا ہے اور آپ نے ان کا نام جو ہے وہ میرے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ یہ چیف جسٹس کے لیے ان کا نام زیرے غور ہے آپ کی بات بہت درست تھی واقعی اس میں کوئی شک نہیں یہ ابسٹریکشن آف جسٹس کا کیس مسکنڈکٹ بن سکتا ہے کہ ان کے اوپر جو ابھی جو آٹھ جیجز کا فیصلہ تھا ان کی اختلافی نور کے بعد دیکھیں آپ تو بڑا واضح طور پر اگر دیکھیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے مسکنڈکٹ کا میں بڑا کلیر ہوں اس حوالے سے میری ذاتی رائے بھی ہو سکتی ہے لیکن دیکھیں آپ بات کو سمجھئے گا میں آپ سے بڑی بات آج کرنے لگا ہوں میں ایک اعلان کرنے لگا ہوں آپ کے ہوں کہ نا میرا جانتا خیال ہے چیف اسی صاحب کو تو اب یاترہ کے لیے کوئی حاج کوئی حاج عمرے کے لیے چلے جانا چاہیے حاج طرح مہنگا ہے عمرے کی ٹکٹ کا میں اعلان کرتا ہوں کہ عمرے کی ٹکٹ میں دے دوں گا ان کو کیا وہ چلے جائیں اسی طرح جو ہے نا چیف الیکشن کمیشنر بھی رٹائر ہو رہے ہیں گھر جائیں آرام سے اللہ اللہ کریں آپ اور ٹکٹ ہم بھی اعلان کر رہے ہیں تھا آپ چلے جائے دیکھیں بجائے یہ نہیں ہے آپ درہا سکیم سمجھئے گا عمران خان کو پولٹک سے باہر کر کے آئینی ترمیم کر کے یہاں منارکی لانا چاہتے ہیں اب یہ جمہوری نظام نہیں ہے منارکی کا نظام ہے یعنی جو ہم کہیں وہی سارا کچھ ہو ججیز ہماری مرضی کیوں ہر مرضی کیوں فوجی دار ہے فوج اسٹیبلشمنٹ تو آپ کے سامنے والڈین کی اپنی مرضی کی ہے اور وہ منارکی کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی ترمیم چاہیے تھے چومن ترمیم ہیں ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس کالی فائز حصہ کو پرٹیکشن کیسے دینی ہے ان سے وعدہ کہہ لیں یا وہ سسٹم کی بقاہ ہے ان کے ساتھ تو اس کے لیے کونسٹیشن پورٹ بنانا چاہتے تھے اپنا چیف لیکشن کمیشنر جو دوسری ایکسٹینشن ہے اس کے حوالے سے چاہ رہے تو وہ کہہ دیا کہ آرٹیکل دوسرہ سترہ میں ترمیم کر کے تو یہ کچھ ترمیم پروٹیکشن دینے کی بات تھی تھے لیکن وہ آرٹیکل ترہ سٹے یادے آتا تھا اور اگر یہ آرٹیکل ترہ سٹے میں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر جو آرڈینس ہے صبح میں نے چیلنج کر دیا آج اتراز اٹھ گیا تھا اور کال چیف جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ اس پر سمات کریں گی امید بڑی ہے یہ نوٹس ہوگا اٹورنی جنرل بھی آئیں گے اور یہ بڑا کلیر کٹ کیس ہے کہ یہ آرڈینس اپنی جگہ وجود میں رہا نہیں سکتا اس آرڈینس آنے کا مقصد کیا آرڈینس آیا چٹ منگنی پٹ بیا جیسے چیز اس قادم فائز سے سب انتظار کیے بیٹے دے انہوں نے فوری نوٹیفائی کر کے جسٹس امین الدین صاحب کس کو جسٹس امین الدین خان صاحب کو نومینیٹ کر دیا اور یہی خات لکھتا ہو جیسے سید منصور علی شاہ نے کہا کہ منیب اختر موجود تھے اگر یہ آپ ہی کیا تھا تو اب منیب اختر کو رکھتے ہیں با آپ نے کیوں اٹھایا ان کو تو آپ نے جو بیسک کانسیپٹ ہے جیجمنٹ کا ماسٹر آف دی روستر میں آپ یعنی آپ کیا بیٹھے نا آپ تو پھر ایک ون منٹ شو ہو گیا نا اور اس میں جسٹس یا یا فریدی کو نہیں منایا اور جسٹس امین الدین خان صاحب کو ملا کر اور وہ بیٹھ کے فورڑ بعد آج بیٹھے آج بیٹھ کے وہ صاحب کی طرف سے پاکستان مسلمی کاف کی طرف سے تھا اور میرا پوائنٹ وننگ تھا ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ ڈاکہ مارتے ہیں ڈاکہ مار کے مال آپ میرا لے جاتے ہیں تو اب جو مال آپ لے گئے ہیں کیا وہ مال آپ کے پاس لے گا صدا آپ کو دے دے گی وہ مال واپس کرنا ہوگا نا مجھے تو اسے مال مسروکہ کہتے ہیں اسی طرح مثال کے طور پر اپلی بارگن ایب میں جب جاتے ہیں تو پلی بارگن کیا پیسے دیتے ہیں تو یہ یہ جو کہہ رہے ہیں جو دو پینلٹی ہیں دو پینلٹی نہیں ہوا آپ ہمارے وزیرے کارمون کو شاید سمجھ نہیں آئے ان کی تو وہ کیا ہے کہ جناب فرض کریں اس کو یوں لے لیں اپلی بارگن میں آپ پیسے دیتے ہیں لیکن ساتھ آپ ناہلی بھی ہوتی ہے دس سال کی تو یہاں ناہلی کیا ہے کہ آپ پارٹی کی سیٹ سے جاتے ہیں یعنی آپ وہاں اور آپ کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتا ووٹ آپ کا ہے ہی نہیں تو وہ کیوں کاؤنٹ ہوگا تو یہ اگر کرنی بھی تھی ترمی تو باجود تھی جب اسیملی رات و رات بیڑ بگریوں کی طرح کٹھے کیا تھا نیشنل اسیملی کو وہ پنجھنے میں بند کر لیا تھا سینٹ کے لاما آپ تو اس وقت کر لیتے ہیں لیکن آپ نے آرڈنیس کے ذریعے ترمیم کی ہے تو اس لیے آرڈنیس اپنے اختیارہ سے تجاوز ہے ارجنسی علیہ حالات ہے یعنی نہ سرکمزانسی جیسے ایکزس کرتے ہیں تو اس لیے چیلنج کیا ہوا ہے یہ دن آسان تور جانا ہے دن رہ گئنے تھوڑے بنیادی طور پر اب ابھی یہ بات کو سمجھئے گا ان کے پاس ٹائم کام ہے پچیس اکتوبر سر پہ آنے والی ہے جسٹس کازی بھائیسہ کے ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ سارا کچھ کرنا چاہتے ہیں وہاں تو عمر نہیں بڑھ رہی جو کونسیشن کوٹ ہے اس میں عمر بڑھا رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ذرا کام ہے اس ٹائم کو میٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اور دیکھتے ہیں میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے حالات بن جائیں گے اب ڈپینڈ کرتا ہے بردر جیجز کے اوپر آپ کو یہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ جو اڈاگ جیجز لگانے ہیں وہ اڈاگ جیجز میں تھے کہ ایک جیج بٹھا لیا نا اس کی اندر وہاں بٹھائے ہیں ان کو ان کو کیوں بٹھا لیا آپ نے اپنے ساتھ پانچ ممبر بینچ کے ساتھ تیس سے ہرک شروع عمران خان صاحب کا اتراز رہنا چاہیے ریٹر نے اتراز بھی اور وہ ان کو کیس ہی سننا چاہیے جسٹس کازی بھائیسہ اس میں کیوں بٹھتے ہیں کس کو انہوں نے بٹھایا ہے سکسٹی تھری اے کے کیس میں بٹھایا ہے انہوں نے سکسٹی تھری اے کے کیس میں بنیادی طور کے اوپر پانچ ممبر بینچ بن گیا ہے جس کی اندر چیز جمال میں مندو خیل ہیں اور جسٹس مظر عالم ہیں جسٹس آزم میہ میہ خیل صاحب جو ہیں وہ اڈاگ جیجز کے طور پر آئے تھے ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا تو ہم خیال بینچ اس کو کہتے ہیں بہت سے اترازات رہے اس پہ بار کا انسوزہ بار سوشن نے بھی کہا ہے مینڈنگ آڈینس کے اوپر اگر جسٹس منیب اختر انکار کرتے ہیں اس کمیٹی کا اس بینچ کا حصہ بننے سے تو یہ پہ انہیں ہٹا کے کہ دوسرا جج لگا لیں گے یا یہ بینچ ٹوٹ جائے گا دیکھیں یہ تو ان کی سوابتی جانا گریب بینچ ٹوٹ جائے گا لیکن اختیار ان کے پاس ہوگا وہ پھر ایک اور اپنا ڈال لیں گے تو یہ تو جسٹس منیب اختر کی موجود کی جو ہے وہ وہاں رہنی چاہیے میرا نہیں خیال ہے کہ نہیں رہنی چاہیے اور وہ وہاں پر موجود کی جو ہے اس پاتھ کی خمیادی ہوگی کہ آپ قائن اور قانون کے مطابق کیس اگر چلا رہے ہیں تو تب بھی کلیر ہو جائے گا اور چیزیں بھی سامنے آ جائیں گے بلکل اچھا کوششن کی حضر بھئی یہی ہے ساری ابھی جو دو تہائی اکثریت لے کے ترامیم کرنی ہے اگر یہ معاملہ جس طرح وزیر ابھی مولانا صاحب کے انکار کے بعد یہ معاملہ تو بند گلی میں چلا گیا مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے تو کوشش ان کی ہے کہ مقصود نشستوں پر واردات کر کے یہاں سے تحریکہ اصاب کے بندے توڑ کے سکسٹی تری ایک اشارت ختم کر کے یہ اپنے حق میں ترامیم کے لیے دو تہائی لے لیں کیا یہی معاملہ کرنے کی کوشش کریں بالکل یہی کوشش ہو رہی ہے نا اصل تو بات یہ سمجھے ہو کیا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ جنابہ دادا لگائے نا کہ مقصد سمجھئے گا مقصد کیا ہے مقصد یہ چاہتے یہ ہیں کہ آرٹیکل تری سٹے سے نکلنا ہے کہ وہ جو لوٹے ہیں وہ جو پیسے لے کر فارسیاں کر رہا ہے تو پیسے کھول دی ہوئے نا پھر وہاں سے ووٹ ڈالیں گے اس کے بعد وہ پارٹی ڈیٹیشپ سے چلے جائیں گے یہ مقصود نشستوں کا فیصلہ اسی جو جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ نا تو اصل ایجنڈا جو ہے تو اس ملک کی تباہی و بربادی یہ چومن ترہ میمے ہیں دو فائدہ لینا چاہتے ہیں اچھا حضر بھئی یہ ایڈ کرنے ساتھ اب یہ ہو کیا سکتا ہے سینٹ میں خیبر پختون خواہ کے الیکشن بھی نہیں ہوئے ابھی اور مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی فس گئے ابھی جو ابھی سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آگئے اب موونگ فارورڈ کیا ہو سکتا ہے جسٹس منصوری شاہ صاحب کیا اب یہ الیکشن کمیشنر کو بلا کے مطلب یہ کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا اس میں بتائیں دیکھیں اس میں میں نے کام کر دیا ہے میں نوٹس آلڑی میں دے چکا ہوں اور میں نے اکیس تاریخ کو ہی نوٹس دے دیا تھا الیکشن کمیشن کو کیونکہ جو سپیکر نیشنل سیمبلی اور دو سباہی الیکشن کمیشن جو سپیکر تھے انہوں نے خاطر لکھے کہ جناب الیکشن ترمیمی ایکٹ پہ عمل درامت کریں پہلے فیصلہ آیا ہے پہلے فیصلے پہ عمل درامت ہونا ہے اس پہ عمل درامت ہوگا اس کے بعد کی باتیں ہیں کیا ہونا ہے تو پہرے تو ان کو بھی لکھتی ہیں الیکشن کمیشن نے جو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی کا معاملہ رکھا کہ جو بھی ہم اس پہ فیصلہ نہیں دیا وہ بڑا کلیر کر دی ہے سپریم گورن نے وہ میں آپ کے سامنے بتاتا جلو میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو یاد ہے تحریکی ادم اعتماد جو ہے وہ تین اپریل دو ہزار بائیس کو سات دنوں کے اٹھائیس کو پیش ہوئی تھی مارچ کو تو ریجیکٹ کر دی تھی سپریم گورن نے میٹر ٹیک اپ کیا سات اپریل کو فیصلہ دیا نو اپریل کو کہا گھڑیاں پیچھے جائیں گی اور تین اپریل کو اسیمبلی بیٹھی اور اسی طرح یہ ہوا ہے کہ جو سمبل لے لیا گیا ہے سمبل لے کے انہوں نے کہا کہ یہ آپ جنوری میں چلے جائیں گے تیرا جنوری تیرا جنوری کو پارٹی موجود تھی تیرا جنوری کو گوھر رزاگ جو گوھر بیریسٹر گوھر جو ہیں وہ چیئرمنٹ تھے اور مانے جاتے تھے اسی وقت ٹکٹیں دی گئیں تو اس وقت ساری چیزیں بڑی کلیر ہوگی نا اب تو ایک منسٹریل کاروائی تھی کہ جناب آپ لے کر جمع کروائیں تو اس میں تو بات ہی ختم ہوگئی ہے تو وہ بھی بڑی کلیریٹی آ چکی ہے پاکستان تحریک انصاف یا نہیں دیکھیں نا جیسے جا جا فریدی کا ایک نوٹ آیا وہ کہتے ہیں ایویڈنس کوئی نہیں ہے بھی ہائی کورڈ میں گئے تھے فارم تیتیس کی اندر کہا کہ نام لکھا جائے اگر آپ آپ نہیں دینا چاہتے سمبل تو نا سہی فارم تیتیس میں پی تی آئی کا کہیں جو تو کنسیڈر کریں نا وہ نہیں کیا تو سپریم کورڈ نے چوبن پچپن اور چھپن پہرے میں یہ ساری چیزیں کلیر کر دی ہیں بڑی وضاعت کے ساتھ بتا دی ہے اب میں نہیں سمجھتا کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے کوئی اس کے اندر کوئی چیز اب ہام رہ گیا ہے ہر چیز کلیر ہو گئی ہے اور اگر آئین اور آئین اور قانون کی پاسداری اگر اس ملک میں ہے تو یار میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ سیٹیں باقی سوال سیٹیں تو اپنی سیٹیں تو لے چکی ہوئی ہیں ان کا تو استعقاق ہی نہیں ہے یہ استعقاق اچھا ازر بھائی ابھی یہ جو آٹ ججز ہیں ان کے اگر بات نہیں مانی جاتی تو ان کے پاس کیا حال ہے کیا یہ آٹ کے آٹ کیا دس میں میں حال میں اب یہ ہو سکتا ہے چودہ ہو گیا اب یہ کیا سارے لوگ استعقاق دے سکتے ہیں ایک بڑا آئینی بہران آ سکتا ہے نہیں 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 میں نے اسٹیفہ نہیں دینا چاہیے میں بالکل استعقاق کی سپورٹ نہیں کرتا آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے کل سپریم گوڑ یہ پیک کر دیں گی ابھی تو پھر عمت اور خوصلہ ہے نا یعنی اس کا طریقہ کار یہ ہے کنٹیمٹ کی پرسیڈنگ شروع ہو نا اس کے اوپر الیکشن کمیشن کو کنٹیمٹ میں سزا سنا ہے بڑے سیریز ہی بات ہے اور اور اس کے بعد اس فیصلے پر عمل درام تو سپریم گوڑ نے کرانا ہے نا بات ختم ہو گئی تینوں سپیکر جو ہیں ان کو بھی میرا خیال سے کنٹیمٹ میں سزا دینی چاہیے یا سادو کو بھی سپریم گوڑ نے گلانی صاحب کو سزا دے کے ایسی ہی ناہل کیا تو اس طرح کا ماملہ ان پر بھی ہو سکتا ہے وہ بھی وہ بھی آپ کا بھائی حضر صدیق ہے وہ ریپورٹڈ جیجمنٹ جو ہے جو سرزا گلانی کو جو سرزا گلانی کو اپنا جو ناہل کروایا تھا وہ میں نے ہی کروایا تھا اور اور آپ کو بتا ہے اس ہی میں ایک پرسن سپیچ سکیٹ لو بنا تھا بعد محمد کاکڑ کیس ہے کنٹیمٹ کوٹ ایکٹ کل ادم قرار دیا تھا نایب کا کا نے ان کل ادم قرار دیا بہت سے کورین کل ادم قرار دیا چکا ہے اٹھارویں ترمیم انیسویں ترمیم اکیسویں ترمیم ہماری کوٹوں میں چیلنج ہوئی میں نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے کونسٹیوشن یا نہیں وہ جو ہے نا ترمیم کو اور اس ترمیم کو سامنے رکھتا ہوئے ہماری تو کوشش ہے کہ ہم اس میں کوئی نہ کوئی کامیابی حاصل کر پائیں لیکن حالات آپ کے سامنے اعتراض لگا دی ہوئے ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ ہماری درخواست کے اوپر کیا اعتراض لگیں میں نے تو کوشش کی ٹھیک ہے یعنی ترمیم بھی جو ہے نا وہ بھی سبریم کو ٹیک اپ کر لے جائے بالکل ابھی آپ کی ایک جو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست یہ جو کہ چیف جسٹس منصورشاہ صاحب کا نوٹفکیشن جاری کیا جائے اگر اس کا فیصلہ آ جائے تو پھر یہ نوٹفکیشن حکومت پابند ہوگی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کہ اسے جاری کرے اور دوسرا یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشنر کیا فارغ ہونے جا رہے ہیں ان کا عوضہ کیا ختم ہو جائے گا کیا ہوگا دیکھیں ریٹائرمنٹ تو نومبر میں ہے چیف الیکشن کمیشنر کی اور باقیوں کی غالباً مارچ میں ہے یا ڈیٹ ایسی ہے ہاں تو وہ زیادہ دور نہیں ہے لیکن یہ بھلا سیریس معاملہ ہے کہ آئینی جو وائلیشن کی ہیں جو آئین توڑا ہے انہوں نے تو سپری کمیشنر کانسل میں میں سمجھتا ہوں ان کو ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے نا یہ سزا بھگدنی چاہیے انہیں ریموو کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے کو پینفیڈ نہ لے سکے ورنہ تو ظلم بڑا کی ہے اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کی ہے الیکشن کمیشنر کو خالی ان کو نوٹس آن نوٹس نہیں جانا چاہیے ان کو ان کے منتقی انجام تک پہنچنا چاہیے انہیں سزا ملنے چاہیے اس سزا ملے گی تو ملک آگے بہتر ہوگا تو یہ یہ اس کا اس کی پٹیشن آپ کی دائر ہے الیکشن کمیشنر کے خلاف کوئی ایسی جی بالکل الیکشن کمیشنر کے خلاف ہم نے آلڑی آہ دسپرینشنر کانسل کے حوالے سے وہ ایک آہ چار سو تیس افہ کا استغاثہ کہہ لیں کمپلینڈ کہہ لیں وہ فائل کی ہوئی ہے تئیس کانسلیشن وائلیشن کی تین اب دوبارہ ہو گئی ہیں یہ تین اور اس میں ایڈ کریں گے اور کہیں گے جناب ان کو ریموگ کیا جائے اور ہٹایا جائے اور سرویشنر کانسل کا اختیار موجود ہے وہ انہیں سزا بھی دے سکتی ہے انہیں ہٹا بھی سکتی ہے اور کوشش ہماری یہی ہے ہم تو آئینل کانون کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ کا تو سیاسی تجزیہ بھی بڑا زبردست ہوتا ہے ابھی خان صاحب نے جلسوں کو جو اعلان کیا پنڈی کا مقام انہوں نے تیہ کیا بجائے میاں والی کے آپ کو کیا سٹریٹیجکلی پنڈی میں جلسہ کرنے کی اہمیت کیا نظر آ رہی ہے اچھا تین چائے پہلے سمجھئے گا سب سے زیادہ جو ہے نا ڈر اور خوف تھا پنجاب کے لوگوں میں میاں والی کے لوگ جیدار ہیں یعنی وہاں کوئی ہمیں نہیں کوئی مسئلہ ہے ہمیں یہ ہے کہ یہ والی بیلٹ جو ہے لاہور تھا کہ اپنا فیصل آباد اور یہ گجران والا والی سائل اور اس سے آگے آ جائیں یہ ساری بیلٹ طاقتور ہونی چاہیے تو راولپنڈی کا اس لیے کہا ہے کہ راولپنڈی کی سائیڈ بھی پنجاب سے تعلق ہے تو وہاں پر ہو پھر منارے پاکستان بھی ہوگا میاں والی بھی ہوگا لیکن ہم مومنٹم بنانے کی کوشش کر رہے اور مومنٹم بنانے میں ہم کامیاب ہو گئے لاہور کا جلسہ کامیاب ترین جلسہ تھا اور میں نے آپ کی پروگرام میں بتایا تھا چلے میں بتاتا چلوں آپ کو کہ وہاں تقریباً ایک تہائی جلسہ گاہ میں جا دو تہائی بہار رنگ روڈ آنے نہیں دیا اپنا ایس ایس پی لیول کے لوگ جو ہیں وہ ٹریفک روکتے رہے ہیں آپ حالت رہے گئی ہمارے ہاں جو جو سیزن پولیس آفیسر ہے ان کا کام بھی اپنا کنٹینر بچا گے رکھنا لوگوں کو روکنا انظر بھائی انہوں نے جج جو ہیں کانسٹیبل بنا دی ہیں مطلب ان کی اچھا یہ بتایا یہ جو جلسوں کا یہ جو سلسلہ ہوگا خان صاحب نے تو نو سی دیں یا نہ دیں لیاقت باغ میں پڑی میں جلسہ کرنا ہے تحریک انصاف کا کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اجازت دیں گے اگر نہیں دیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا کیا لوگ پھر سلسلے ہم بھی اجازت نہیں دے رہے تھے ہم ہائی کورٹ گئے اور ہم نے پوری کوشش کی اگر یہ بھی جلسہ تو ہونا ہے اب تو انو سی انو سی کے چکر میں ہم نہیں پڑھنے والے ہیں ہم صرف حفظے ماہ تک قدم کے طور پر جا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس پر عمل درامت کریں عمل درامت انہوں نے نہیں کرنا یہ میں بھی بتا ہے تو ہمارے پاس جو ریمیڈیز ہیں وہ ریمیڈیز ہم لیتے رہیں گے اور پیشے نہیں اٹھیں گے بلکل آج نوازشی صاحب کی امریکی صفیح سے بھی ملاقات ہوئی اس پر بھی ایک تفسرہ کرتے ہیں آپ کا لگتا ہے اب منترلہ ہو رہا ہے کہ بچا لیں ہمارا واقع ہمارا بات دیکھیں ایک بات تو میں آپ کو سبیک آدمی آپ کے پروگرام میں ایک بات جو میری اسیسمنٹ بھی ہے میرے پاس انفرمیشن بھی ہے کہ شہباز شریف بری طرح ناکام ہو چکا ڈیلیورنس نہیں دے سکا روزانہ ڈانڈ پڑتی ہے اور اور پتا وہ گیٹ نمبر چار کے پرانے کھلاڑی ہیں ڈکی میں چھک کر جاتے تھے تو پنجابی جو کہنے نے ایسا انتر جانا ہے دین رہ گئنے تھوڑے ماہ یہ سبتمبر اور اکٹوبر کی اندر ان کی سازو سبان تیار ہیں پاکستان میں رہتے ہیں پائٹ جاتے ہیں وہ ایک لیدہ ایشو ہے تو ان کے پاس تو وقت نہیں ہے کہ یہ ٹھہر سکیں اس کی جگہ نام سوچا گیا بلاول بٹو صاحب کا کہ وہ جناب لیکن وہ گوڑ گورنس کے معاملے میں وہ اترا شاید نہیں کر پا رہے تو کوئی تیسرا بندہ پائٹ سے لانے کی کوشش ہے کہ جناب کوئی ایسی علاق بنایا جا سکیں میں نہیں سمجھتا سب ٹوٹکے یہ ناکام ہو جائیں گے آپ بیٹھ کے پہلے اپنے ملک کو اکٹھا کریں لیڈرشپ کو اکٹھا کریں پھر آپ آگے لے کے جائیں گے لیکن آپ جس طریقے سے آپ جو آپ وہ ایک دور چلا گیا کہ جب آپ لیڈر بنایا کرتے تھے توڑا کرتے تھے اب قوم کو سب کو سمجھ آگئی ہے کہ لیڈر بنانا اور توڑنا جو ہے نا وہ ٹھہرے گا جو واقعی لیڈر ہے مصنوعی لیڈر یہاں پر نہیں چل سکتا اور پاکستان کے مقدر بھی شاجئے بلکل صحیح بات ہے اس سے آپ درست کہہ رہے ہیں ایک طاقت اگرین کے پاس ہے تو دوسری طاقت عوام بھی موجود ہے اظر بھئی بہت بہت شکریہ آپ اپنا قیمتی وقت دیا اور یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے قانونی باتیں بتائیں آپ کا میں بہت مشکور ہوں انشاءاللہ تینکیو سو مچ تینکیو جی بہت شکریہ جی اسلام علیکم